میں جو نا اُس دن ہم ایک صفہ گھڑ مول میں جی ایم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابھی دن پہلے کی بات ہے تو ان نے ہم سے کوششن کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان معاشرہ اتنا کرپٹ کیوں ہو گیا ہے ہر بندہ چور ہے ہر بندہ ڈاکیٹ ہے جھوٹ ہے عدل نہیں ہے کیا مسئلہ ہے میں سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا ساد میرے زیابی بھی تھے محمد علی پی بھی تھے میں نے سوچا کہ اللہ کی نبی سے پوچھا جائے اور جیتنا میرا بھی کون سا مطالعہ حدیث کا اللہ کی نبی کون سی حدیث پیش کرتے ہیں یا کون سی بات کرتے ہیں تو مجھے جو سمجھ آئی نا وہ پتہ ہے کہ سمجھ آئی صرف ایک بات وہ یہ کہ اللہ کی نبی نے کہا کہ تمہارے اندر حیوث اور محبت مال کیلئے جیتنا ڈیمیج تمہارے دین کو کرتی ہے وہ اتنا ڈیمیج ہوتا ہے جیتنا بھوکا بھیڑیا ایک فلوک آف شیپ ہو کرتا ہے اسے زیادہ یعنی اسے زیادہ ڈیمیج مال کی محبت تمہارے ایمان ہو کرتی ہے اور آپ اگر بھیڑیے کی بارے میں ریسرش کریں تو وہ نقصان زیادہ کرتا ہے کھاتا کم ہے چیر پار زیادہ کرتا ہے وہ تو یہ جو مال کی محبت ہے نا اور ایک اور حدیث میں آتے ہیں کہ اس چیز نے آج کا جو سب سے بڑا جو رب میں سمجھتا ہوں وہ مال ہے اللہ کیوں نے کہا تھا کہ پوری امت کا مختلف امت کی ڈیفرنٹ فتنے ہیں وَفِطْرَةُ اُمَّتِ الْمَال اور میری امت کا فتنہ مال ہے آپ دیکھیں سب کس کس لیے ہو رہا ہے بس ہمیں مال مل جائے اس طرح پیسے کمالیں سٹائٹس بن جائے گاڑییں لے لیں وہ سب کر لیں ہر چیز کی بیسک جو ابھی جو چیز ہے نا فی الحال وہ ہے کہ بس پیسہ ہم بنا لیں اس طرح سے وہ ہماری جو کونسپٹ ہے نا کہ the life is limited the life has to end you have to meet your lord you have to be accountable آپ کی ڈیٹس میرے خیال ہے وہ کونسپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ختم ہوتا ہے it's gone out the window لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں ملتی ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی ایک شخص اس چیز کی فکر نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کمار ہے حرام سے کمار ہے حلال سے کمار ہے and here we are today all we care is care about is کہ یار میں کمال ہوں کمال ہوں کمال ہوں میں وہ نشوں بچوں کو نشوں پہ لگا کے کر رہا ہوں فرق نہیں پڑتا میں لوگوں کی عزت بیچ کے کر رہا ہوں فرق نہیں پڑتا میں رشوت لے کے کر رہا ہوں فرق نہیں پڑتا جن لوگوں کو اس کام کیلئے appoint کیا گئے to stop that very act وہ اس ایکٹ کو کروانے کیلئے اس کے پیسے لگتا exactly and where are we heading میرا تقریباً ہر ہفتے جا ہے جس افسر سے بھی میرا رابطہ پڑھے سب کو میں نہیں کہتا سو میں سے پانچ سات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے اچھی طریقے سے آپ سے deal بھی کرتا آپ کا کام بھی اچھے دیکھ سے کرتا لیکن majority جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ دفتر میں داخل ہوں گے آپ کو اس بندے کا ریٹ پتا ہے کہ آپ نے کام کرنا آپ کا جائز کام ہے آپ کا جائز کام ہے آپ نے سب documentation مکمل کی ہوئے لیکن جس ٹو ایکسپڈائیٹ دے پروسس لیکن تک کہ پرس ہو جائے تیز بھی ہو جائے لیکن ہو بھی جائے ورنہ وہ آپ کو کرنے بھی نہیں دیتے اس بندے کی قیمت لگی بھی گیا کہ یہ میرا ریٹ ہے دو کے تو لوگ ہے ورنہ جو ڈیٹس آلائن اللہ کہ ہم آحادیث سنتے ہیں رشوت کے بارے میں وی ہیر آل دیس دیچے یہ جو لگشریز کی محبت ہے کہ اس دنیا میں میرا گھر ہمیشہ اس دنیا میں چلتا رہے اور میں گاڑی میں بیٹھ کے سفر کروں جو لگشریز کی محبت ہے یہ اتنی بڑی ڈیٹ ہے بڑا فاغی کر دیتا ہے جو آخرت ہے کونسپٹ ہے اس کو کہ you don't tend to realize کہ آخر کی زندگی ہے وہ بس ہوتا ہے کہ بس اس لائف کو enjoy کر لیں اس لائف میں پھونپا کر لیں میں آپ کو بتاؤں مطلب دیکھیں عمران خطاب کے دور میں عمران ناس کے بیٹے وہ یہودی بچے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے ریس لگا رہے تھے وہ جیت کیا بچے غصہ آیا بچے نے اس کو ڈوڈنڈے سے مارا وہ پھر خطاب نے بچے کو بلایا اور باپ بھی بلایا عمر بن ناس کو یہ عمر بن ناس کو ہے جن کے بارے میں اگر ہم بتائے تو اللہ ہم بھول ہے ٹھیک ہے تو جو کہ گورن تھے بلایا ماملک کا ہمیشہ two sides سٹوری سنی پتہ ہوا یہودی بچے کو بلایا کہ باپ کے سامنے بیٹے کو مارو یہودی ہے وہ تو اس نے مارا تو یہاں پہ عمر بن خطاب خموش نہیں ہوئے وہ نے کہا اب باپ کوئی مارو تو وہ یہودی بول پڑا کہ اس سے تو مجھے نہیں مارا مجھے تو نہیں مارا وہ نے کہا تمہیں اس لئے بیٹے نے اپنے باپ کے نام میں مارا کہ میرا باپ گورنر ہے اگر اس کو باپ گورنر نہ ہوتا نا تو یہ کبھی تمہیں نہ مارتا تو باپ کوئی مارا اور عمر بن خطاب نے وہ سٹیٹمنٹ کہی جو آج بھی یو ان چارٹر میں لکھی ہوئی ہے یو ان کی چارٹر میں how can you انسلیو اپرسن who was born free اللہ علیہ وسلم انہوں نے لکھی ہوئی ہے یعنی this was the values ethical moral values یہ جو ہم کدھر گورے کے پیچے بھاگ رہے ہیں گورا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی سائیٹی تباہ و برباد اگر ہم تو دیکھیں تو اسلام میں جو ہمیں values دیں اور ایک نظام دیا اتنا amazing ہے لیکن fortunately بس یہ جو اصل میں بات یہ ہے کہ بس ہم جب قرآن نہیں پڑھتے رمضان کی زمان بس جو ہے نا سرسی طور پر قرآن کھولا نہیں پڑھا روزانہ کی basis پر اللہ سے relation نہیں ہے مسلمانی والی زندگی چھوڑ دی اور مال کمانے لگ گئے کہ میں بس زیادہ امیر بن جاؤں زیادہ میرا status اور وہ سب ہو جائے جب لوگوں جو عزت کا میار رہنا مال کو سمجھ جائے نا ہم نے تو پھر وہ ہی ہوا پھر خراب ہو گیا اور میں بتاتا ہوں جس شخص کا ایمان اللہ پہ نہیں ہوتا نا اس کا سارا ایمان مال پہ ہوتا ہے صحیح باتا وہ مال کماتا ہے کیونکہ he feels confident with money without money he feels worthless you can buy everything with money he says this اور مجھے کچھ لوگوں نے مثال بھی دی ہے اور کہا کہ تاہ تم کہتے ہو کہ منی سے وہ نہیں ہوتا کہتے ہیں میں ایک بندہ جانتا ہے اس کی بی بی اسے وہ چیٹنگ کرتا ہے وہ پکڑا گیا اپنی وائف پہ یعنی he had affair وائف ناراض ہوگی کہتا ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا سونے کا سیٹ وائف کو لاکھے دیا وائف خوش ہوگی وہ بھی خوش تم کہتے ہو مال خوش ہی نہیں خریتا میں نے کہا کہ بیٹا نائس ویشن میں برکت ہے جو وائف سونے کا سیٹ لے کے اس بات پر راضی ہو جائے کہ میرا بیٹا باہر جا کے سو جائے میرا husband جو ہے تو اس وائف کا کیا ریلیشن ہوگا وہ ڈیڑھ لاکھ اور دو لاکھ کی بیچے اپنے گھر سے شوہر سے دور جا کے کسی اور سے سو لے گی پھر there's no fabric تو and it doesn't end there i mean اگر وہ اس ڈیبل تک سٹوپ ہوئے ہیں تو وہ next چیز اس سے بھی نیچے ہے اور یہی چیز جو آپ نے مثال دی کہ وہ ہاں پہ باپ کی اوپر بھی اگزامپل سٹ کی ہمارے اپنے لاس کی اوپر تو فیملی یونٹ کی اگر وہ نہیں تو definitely it's and it's اور جو باپ خود ہی بدماش ہے exactly جو بچہ جہتے ہیں کہ میرا باپ جنہاں کہتا ہے یہ کام کرا لے AC گھر پہنچا دیں TV پہنچا دیں اس کو میں ملتا ہوں اس کو میں دیکھتا ہوں اوپتر میرا پتر بدماش ہے لیکن جنہ میرا ایک اللہ کہہ وہ نہ سن رہا ہو میرا دوست تھا وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ میرا تو پتر جیتا ہے وہ شراب لیتا ہے میرا ساتھ بیٹھ کے آچھا وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور وہ بیٹا پیتا تھا میرا دوست تھا ایک تیسے میرا پتر جوان ہے میرے ساتھ بیٹا ہم کٹھے شراب ہمارے سرکل میں لوگ موجود ہیں باپ موجود ہیں فیملی موجود ہیں جو کہ بچے اسی طرح کی غلط ایکٹیویٹی میں ملوی ساتھ ہم نے پیچھے منشن کیے اور جب ان کی فیملی کو بتایا جاتا ہے تو آگے سے کہ اس عمر میں نہیں کرے گا تو کب کرے گا اور بچہ جب آتا تو اس کو کہ جاتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو تم کرو تمہارا باپ ہے پیچھے بیٹھے یا تمہارے چاچوں ہیں پیچھے بیٹھے وے یا تمہارے زیادہ جبو ہے ہم کر لیں گے دیکھتے کون ہاتھ لگا دے یہ ایک لیمیٹیڈ ہے مسلمان معاشرے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیزی ہیں 9 to 5 جاوب میں کوپریٹ سلیو ہیں اور ان کی جو پیچھے تربیت